مرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ایکسرسائز 2.4 میت کلاس ٹین کے متعلق ہے کوسٹن نمبر 1 کا سیکنڈ پارٹ ہمارے پاس موجود ہے اگر آپ نے ہمارا کوسٹن نمبر 1 کا پارٹ نمبر 1 فولو نہیں کیا ہے تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آگا تو بہتر یہ ہے کہ آپ پارٹ نمبر 1 کو دیکھ لیں ہمارے پاس یہ جو الفا پلس بیٹا الفا ملٹیپلائی بیٹا جو ویلو ہمارے پاس ہے یہ وہ کہاں سے آئے ہم نے جب اسی قویزن کا سم آف روٹ اور پروڈکٹ آف روٹ نکالا تو ہمارے پاس یہ ویلوز آئے اب یہ میں نے پہلے سے کیوں لکھی گئی ہے کیونکہ کوسٹن نمبر 1 کی جو چار پارٹ سے تمام میں یہی ویلو استعمال ہوگی تو اس کو بار بار کرنا ٹھیک نہیں ہوگا ایک دفعہ میں کر چکا ہوں اب یہ والی ویلوز ہم ان پارٹ میں استعمال کریں گے سوال کو سٹارٹ کرتے ہمارے پاس کوسٹن نمبر 1 کا سیکنڈ پارٹ کیا ہے ایلفہ کا سکوئر پلس بیٹا کا سکوئر اب سوال اس فرم میں ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے سولف کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے سم آف روٹ اور پروڈکٹ آف روٹ نکالنا ہے اس کا سوال کیا ہے ایلفہ کا سکوئر پلس بیٹا کا سکوئر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو معلوم کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کیا کریں گے ہم میں پھر سے لکھتا ہوں ایلفہ کا سکوئر پلس بیٹا کا سکوئر میں کیا کرتا ہوں alpha کا square plus beta کا square میں direct اس کو میں نہیں لکھتا اس فارم کو دیکھیں میں نے کیا لکھا alpha کا square plus 2 alpha اور beta یاد رکھیں mathematics میں ہم ایسی value لکھ سکتے ہیں جس کا سوال پر کوئی اثر نہیں پڑھ رہا پھر سے میں لکھتا ہوں 2 alpha and beta اب دیکھیں ان دونوں کا سوال پر اثر نہیں پڑھ رہا کس طرح نہیں پڑھ رہا یہ positive to alpha بھی ہے یہ negative to alpha بھی ہیں یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گے جب یہ دونوں کٹیں گے تو یہاں پر کیا آئے گا zero آئے گا تو zero کا ان دونوں پر اثر بالکل نہیں پڑتا تو اس وجہ سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اب ہم نے یہ کیوں لکھا تاکہ ہمارا جو سوال ہے وہ آگے solve ہو سکے یہ دونوں ہم نے خود سے لکھیں یہ دونوں آپس میں cancel ہو جائیں گے کیا آئے گا zero آئے گا تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہم کیا کریں گے reference دیں گے کہ بھئی ہمیں ایک بات معلوم ہے کہ a کا square plus b کا square plus two a b یہ ایک فارمولا ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس اوپر ہے alpha کا square plus beta کا square plus two a b یہ اس shape میں بن رہا ہے اور یہی shape کس کے برابر ہے a plus b whole کا square یہ بلہ جو ہے وہ اس کے برابر ہے اور یہ فارمولا کس کے برابر ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم اس کو اٹھائیں گے اور اس فارم میں convert کریں گے تو convert کرتے ہیں کیا ہے a a ہمارے پاس کیا ہے alpha ہم نے لکھا alpha پھر کون سا sign ہے plus کا ہم نے plus لکھا ہے b ہمارے پاس کیا ہے beta تو ہم نے beta لکھا کیا ہے whole کا square تو یہ تمام کو ہم نے convert کر دیا اس فارم میں کیوں کیونکہ یہ دونوں کیا ہے برابر ہیں آگے ہمارے پاس کیا رہا گیا minus two a alpha اور beta ہمارے پاس یہ رہ گیا اب دیکھیں ہمارے پاس اس کی بھی value ہے اس کی بھی ہے کہاں ہے یہ رہی جب ہم نے solve کیا تھا sum of fruit اور product of fruit اس value کا اس equation کا ہم نے نکالا ہمارے پاس یہ answers آ گئے تھے اب ہم کیا کریں گے reference دیں گے کہ بھئی ہم ایک بات معلوم ہے کیا ہے وہ بات کہ alpha plus beta کا value کیا ہے ہمارے پاس minus 14 upon کیا ہے 3 اور alpha multiply by beta کا value کیا ہے ہمارے پاس 7 upon 3 یہ ہمارے پاس values ہیں ہم کیا کریں گے یہ دونوں values اٹھا کے ان کے اپنی جگہ واپس put کرتے ہیں تو put کریں گے ہم alpha plus beta اس کی جگہ ہم کیا لکھیں گے minus 14 upon 3 اس کی value لکھی whole کا square ہے تو یہاں پر بھی whole کا square لگا دیتے پھر کونز sign ہے minus minus کے بعد کیا ہے 2 ہم نے 2 لکھا a and b اس کی value ہمارے پاس موجود ہیں 7 upon 3 اس form میں آگیا اب کیا کرتے ہیں اس سوال کو آگے solve کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے یہ جو square ہے وہ اس کا بھی ہے اور اس کا بھی ہے دونوں کا ہے تو 14 کا square کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پر میں solve کرتا ہوں 14 multiply by 14 کیا آیا ہمارے پاس 196 ٹھیک ہے یہ negative بھی ختم ہوا sorry اس کو negative ہمارے پاس کیا ہوا ختم ہو 196 3 کا square کیا ہوتا ہے 339 اب 14 کا square کیسے ختم ہوا یاد رکھیں دیکھیں minus 14 multiply by minus 14 is equal to minus اور minus کیا ہو plus 14 اور 14 کتنے ہو 196 تو minus بھی ختم ہو گیا آگے چلتے ہیں یہ کیا ہے minus plus یا minus یہ ہی پہ رکھتے ہیں 2 جو ہے 7 کے ساتھ کیا ہوگا multiply 2 صرف 7 کے ساتھ multiply ہوگا 14 14 upon 3 ہمارے پاس یہ اس form میں بنا ہمارے پاس سوال کس form میں بنا یہ پر پھر سے میں لگتا ہوں 196 upon 9 minus 14 upon 3 ہمارے پاس اس form میں بنا اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم نے لینا ہے LCM ان دونوں کا جب ہم LCM لیں گے ہمارے پاس LCM بنے گا 9 بنے گا اب آگے solve کرتے ہیں دیکھیں 9 100 9 ٹھیک ہے اوپر کیا موجود ہے 196 پہلے سے موجود ہے minus لگائیں گے یہ minus ہوا اب دیکھیں 3 300 9 3 300 9 14 ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے اوپر ہم نے لکھا اب ان کو multiply کر ہمارے 96 کے ساتھ multiply ہوں ہمارے پاس 96 آگا minus 3 جب 14 کے ساتھ multiply ہو گا دیکھتے ہمارے پاس کیا آتا ہے 3 multiply by 14 کیا آیا ہمارے پاس 42 تو ہم نے یہاں پر 42 لکھ لیا whole کا 9 اب ان دونوں کو آپس میں کیا کرواتے ہیں minus 196 میں 42 minus 42 42 آپ کے پاس 154 ہمارے پاس 154 upon 9 اب دو چیز ہیں یہ والا جو آنسر ہے یہ بھی آپ کا بالکل correct ہے مگر کتاب میں آپ کا یہ والا آنسر نہیں دیا گیا ہے اگر آپ نے آگے solve کرنا ہے تو کیسے کریں گے ہم لکھیں گے 154 ہم نے اس کو اندر لکھا divide کروائیں گے 9 سے اب کرتے ہیں کتنا بچتا ہمارے پاس 6 4 الگ ہے 4 کو ہم نیچے لے آئیں گے کیا بنا ہمارے پاس 9 1009 ٹھیک صرف 15 کے مقابلے میں ہم نے 9 لکھا 15 میں سے 9 کینسل ہوا کیا بچا 6 اب دیکھیں 9 7063 نیچے کیا بچا ہمارے پاس 64 64 میں 63 گئے یہاں آ جائے گا 9 جو ہے وہ یہاں آ جائے گا اور جو 17 ہے وہ یہاں آ جائے گا تو اس کو ترتیب سے لکھیں گے 17 1 upon کیا ہے 9 ہمارے پاس یہ کس فار میں بنا یہ ہمارے پاس آپ کے جو کتاب میں آنسر ہے وہ اس فار میں ہے مگر دونوں آنسر آپ کی بلکل کریکٹ ہیں